شاہد ہمیں ایک ہی بات پہنے ہیں ہمیں چیز یاد ہے نا کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے نا جو کہتا ہے نا اللہ علیہ اللہ وہ کبھی بھی شرک بھی کر سکتا کیونکہ وہ تو نگیشن ہے نا اللہ علیہ اللہ تو یہ جو عقیدہ اور پیار ہوتا ہے اور درماؤ کری تو کتنے بڑے سوفی اور بری انسپریشن ہیں وہ عقیدہ پیار اور آجزی ہوتی ہے اس کو کبھی کنفیوز نہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کر سکتا ہے یہ کبھی نہ اس کو سمجھے آپ اگر سوفیزم پڑھیں گے کہ سوفیزیں آپ ضرور مولانا رومی کا پڑھیں اور شمس قبلیز کا تو آپ سمجھ رہیں گے کہ عشد کسی سے جو آپ کیوں مرشد ہوتے ہیں جو آپ کیوں مرشد ہوتے ہیں اس کو شرک سے کبھی شرک سے اس کو کبھی نہ ایکوئیٹ کریں یہ تو بہت بڑے اولیاء کرام تھے جنہوں نے جن کی وجہ سے اسلام پہلے سارے پہلے سارے پہلے یہ تو علامہ اگبال ایک من ایک من نہیں میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بہت بڑی سٹیڈی آپ کو علامہ اگبال کو سٹیڈی کرنا چاہیے جو مولانا رومی کو اپنے مرشد سمجھ دیتے ہیں یہ بہت بڑے چائنس تھے تو ان کو کبھی کنفیوز نہیں کریں شرک کلمہ گو شرک کری نہیں سکتا بابا پیار کرنا کسی سے آجزی دکھانا ایک عشق کسی بزرگ جستان بابا فرید تو بہت بڑی ہستی ہے اس زبر ہے سرید تو ان سے تو میں بہت بہت متاثر ہوں اس کو کبھی کنفیوز نہ کریں سجد